بالوں کو جلدی لمبا اور گھنہ کرنے کے اپائے کبھی نہ کبھی ہم سبی کے مند میں یہ پرسن آیا ہی ہوگا کہ بالوں کو گھنہ کیسے بنائے گھنے اور لمبے بال بیکتی کی پوری پرسنلٹی کو ایک الگی لکھ دیتے ہیں اسے آکارسن بناتے ہیں لیکن برطمان سوئے میں لوگوں کی خراب لائف سٹائل رسائن یکت اتپاد دھومرپان اور مدیرپان اتیدک تناب آدھی کانوں سے ان کے بال خراب ہوتے جا رہے ہیں لوگ گنجے پن کا سکار ہوتے جا رہے ہیں لیکن سمسے ہے تو حل بھی ہے نمبر ایک بالوں کو نیومیت روپ سے دھوئیں بالوں کو گھنہ بنانے اور بڑھانے کے لیے سب سے جروری ہے کہ آپ اسے نیومیت روپ سے دھوئیں نیومیت روپ سے بال دھونے سے آپ کے بال اور سرکی تبچہ سبس رہے گی اور روسی آدھی سے چھٹکارہ ملے گا ساتھ ہی بالوں کو نیومیت دھونے سے سرکی تبچہ میں کھجلاہٹ اور درگند بھی نہیں رہے گی جو کی ہیئر فولکس کے کمجور ہونے کے قارن ہوتا ہے حالانکہ دیان رکھیں کہ ادھکتم تین بار ہی بالوں کو ایک سبتہ میں دھوئیں بہت ادھک بال دھونے سے بھی اس میں موجود نمی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہونا سرو ہو جائیں گے ساتھ ہی سیمپو اور کنڈیسنر کا چین بھی جروری ہے تاکہ آپ کے بال سبست بنے تاکہ ان کے گھنے ہونے اور بڑھنے کی راہ آسان ہو سکے نمبر دو بالوں کو صحیح پوسن پدھان کرے بالوں کو صحیح پوسن پدھان کر کے انہیں آسانی سے گھنہ لمبا اور مجبوط بنایا جا سکتا ہے بالوں کو صحیح پوسن کیسے پدھان کیا جائے بڑا ہی آسان ہے اس کے لئے اپنے اہار میں پروٹین آئرن اور جنگ سے بھرپور خادے پدھات سامل کرے خاص طور پر پروٹین بائیوٹین بیٹامین بی سکس اور بیٹامین بی ٹول جیسے پوسک تطویوں کی پرچوٹتا اگر آپ کے آہار میں ہوگی تو آپ کے بال جلدی گنے اور لمبے بن جائیں گے پتین بالوں میں پیاج کا رس لگائیں بالوں میں پیاج کا رس لگانا بھی آپ کے بالوں کو گھنہ اور لمبا بنا سکتا ہے اگر آپ پتلے بالوں کو گھنہ بنانے کے گھریلو اپائے کے تلاس میں ہیں تو سب سے اچھا اپائے یہی ہے دراصل پیاج میں سلفر کیوجن ماطرہ موجود ہوتی ہے جو کی بالوں کے سباستے اور بکاس کے لئے جروری ہوتا ہے اس کا رس بنانا بھی کافی آسان ہے بس آپ کو سب سے پہلے ایک پیاج پیس کر اس کا پانی چھان لینا ہے اس کے بعد نکالے گئے پانی کو آپ سٹور کر سکتے ہیں تک پچار اپنے سکیلپ میں پیاج کے رس کو لگائیں اور کم سے کم تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں تقریباً آدھے گھنٹے بار اپنے بالوں کو سمانے روپ سے دھولیں اس سے آپ کو کچھ ہی عفتوں میں پرنام دکھائی دینے لگیں گے نمبر چار اپنے بالوں کو پردوسن سے بچائیں بالوں کو لمبا کرنے کے ٹپس تو دھیروں ہیں لیکن ان ٹپس کو جاننے سے پہلے یہ جروری ہے کہ آپ انہیں پردوسن اور یو بھی ریس سے بچائیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا پردوسن نہ صرف پورے سواستے سریر کے سواستے کو ہانی پہنچاتا ہے بلکہ آپ کے بال بھی انزل سرکسیت نہیں ہیں آپ کو سب سے پہلے تو کوسس کرنے چاہیے کہ جتنا ہو سکے آپ بھائیو پردوسن بھرے علاقوں میں نہ جائیں اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے باہر قدم رکھیں تو تیج دھوپ اور بھائیو پردوسن سے بچنے کے لئے سکارپ یا ٹوپی لگائیں ٹوپی یا سکارپ آپ کے بالوں کو پردوسن اور یو بھی ریس سے کی ڈریکٹ کانٹیکٹ میں آنے سے رکسہ کریں گے نمبر پانچ بالوں میں نعمیت روپ سے ناریل کا تیل خنیس تیل اور انہیں پرکار کے تیلوں کی طولنا میں ناریل کا تیل بالوں میں بہتر افسوسیت ہوتا ہے اس سے بالوں کے ٹوٹنے اور دو موہے بالوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے ایسے میں اگر آپ کا لکسے بالوں کو گھنا بنانا یا لمبا بنانا ہے تو آپ ناریل تیل کو نجہ انداز نہیں کر سکتے اس سے بالوں کو موشریجر کرنے اور سیل کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ سوکھی پردار کھوپڑی اور روسی کے ساسا دو موہے بالوں اور بالوں کی ٹوٹنے کو روکنے میں بھی مدد کر سکتا ہے پچھے پروٹین سے پھرپور انڈے کا پریوک کریں انڈے پروٹین کے سب سے اچھے صورت مانے جاتے ہیں ان میں پرچور ماتیں پروٹین موجود ہوتی جو کی بالوں کی سوستے کے لئے کافی جروری ہے بالوں کو گھنا بنانے اور لمبا بنانے کے لئے آپ انڈے کا استعمال اپنے بالوں پر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک انڈا لے کر ایک کٹوری میں توڑ لیجی اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا چمچ آلیو بول ملائیں اور پھر دونوں کو اچھے سے مسرن بنا لیں اب آپ کو اس مسرن کو اپنے بالوں اور سکیل پر لگانا ہے اور تیس منٹ کے لئے چھوٹ دینا ہے تیس منٹ کے پششات اپنے بالوں کو سمانے روپ سے دھولے اور اسے ہی نیامیت روپ سے اسے کریں آپ کو جلدی فرق سمجھ میں آنے لگے گا نمبر ساتھ بالوں میں لگائیں ایلو ویراجل ایلو ویراجل کا استعمال بھی آپ کے بالوں کو گھنا لمبا اور مجود بنانے میں کافی سائے گئے اس کے نیامیت استعمال سے نہ صرف آپ آپ کے بالوں کو گھنا اور لمبا بنا سکتے ہیں بلکہ آپ اسے روسی اور خجلات جرسیس مسیان سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے پتے سے جل کو اچھت ماترہ میں نکال لیں اس کے بعد اسے آپ سیدھے اپنے بالوں اور سکیل پر لگانا سرو کر دیں اسے کچھ اس طرح سے لگائیں کہ بال اور سکیل پر اچھی طرح سے جل کے سمپرگ میں آ جائے اب آپ کو اپنے بالوں کو ایک صاف تولیے سے لپیٹ لینا ہے اور ٹیس منٹ تک اسی عبستہ میں رہنے دینا ہے ٹیس منٹ پس جاتا آپ اپنے بالوں کو دھولیں ایسا نیامیت روپ سے کرنے سے آپ کو چونکانے والے پرنام دکھائی دینے لگیں گے نمبر آٹھ کری پتے کے تیل کا کرے بالوں میں استعمال کری پتے سے تو آپ سبھی پریچیت ہوں گے اس کا استعمال عام طور پر مثالوں میں کیا جاتا ہے لیکن اس کا اپیوک بالوں کو بڑا گھنہ اور مجود بنا سکتا ہے اس کے لئے سو سے پہلے آپ کے پاس گری پتے کا تیل ہونا چاہیے اسے آپ سوپر مارکٹ سے خرید سکتے ہیں اس کے بعد ایک کٹوری میں اس کے تیل کو گرم کریں تیل گرم ہونے کے بعد اپنی دو انگلیوں کے استعمال سے اسے اپنے بالوں اور سکیل پر اچھے سے لگائیں اور مساج کریں اس کے پچات بالوں کو تولیوں میں لپیٹ لے اور لگو تیس منٹ کے لئے اسے بیسے ہی رہنے دے تیس منٹ کے بعد آپ اپنے بالوں کو سمانے روپ سے دھو سکتے ہیں پر نو ارنڈی کا تیل بالوں کو بنائے گھنہ اور مجبود ارنڈی کا تیل بالوں کے لئے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے اس کی مدد سے آپ بھی اپنے بالوں کا جھڑنا روک سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا فیر سے بکاس کر سکتے ہیں خاص طور پر یہ آپ کے بالوں کو ہائیڈریٹ رکھنے اور انہیں ٹوٹنے سے بچانے میں کافی کارگار ہوتا ہے اس کی تیل میں ریکنلائک ایسیڈ پائے جاتا ہے جو کی بالوں کے بکاس میں مدد کرتا ہے رو جانہ ارنڈی کا تیل بالوں کو استعمال کرنے سے آپ کے بال خود بخود جہنبند ہو جائیں گے اور ان کا بکاس بھی تیج گتی سے ہوگا اس کا استعمال بھی بڑا سرر ہے نہانے سے پہلے لوگو تیس منٹ پہلے آپ کو ارنڈی کی تیل کی کچھ بوندوں سے اپنے بالوں کو اچھے سے مساج کرنا ہے اچھی طرح مساج کرنے کے پشاعت آپ نہا سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اسے سیمپو یا کنڈیسنر میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں نمبر دس بالوں کو رکھیں ہمیشہ ہائیڈریٹ ڈیپ ہائیڈریسن پردان کرنے کے لئے ڈیپ کنڈیسنر کی عوض سکتا ہوتی ہے اس لئے آپ کو اپنے بالوں کو ڈیپ کنڈیسننگ کرنی چاہیے یہ آپ کے بالوں کو اُلجنے سے بھی بچاتا ہے اور ساتھ ہی ملائم بھی رکھتا ہے ڈیپ کنڈیسننگ سے پہلے اپنے بالوں کو سیمپو سے دھولیں پھر ٹاول کی مدد سے اچھے سے سکھا لیں پھر اپنے ہاتھوں میں اُجید ماطرہ میں ڈیپ کنڈیسنر لے اور بالوں میں اچھے سے ملگائیں اس کے بعد اسے صاف تولیے سے بالوں کو لپیٹ لیں اور لوگ 30 منٹ تک اسی عبستہ میں رہنے دیں پھر آپ اپنے بالوں کو اچھے سے دھو سکتے ہیں نمبر گیارہ ناریل پانی کا سیون کریں ناریل پانی پینے میں سینکڑوں فائدے ہیں خاص طور پر آپ کے بالوں کو نیوٹیسمنٹ دیتا ہے اور ان کے بکاس میں یوگدان دیتا ہے اگر آپ نیمی روپ سے ناریل پانی پیتے ہیں تو آپ کے بالوں کو نہ صرف صحیح پوسک پردان ہوتا ہے بلکہ بے ہائیڈیٹ بھی رہیں گے اس سے آپ کے بال اپنے آپ ہی گھنا اور مجبود بنے لگیں گے ساتھ ہی اس میں کچھ ایسی تطب موجود ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کو چمکدار بھی بناتے ہیں روجانہ صبح اگر آپ کھالی پیٹ کم سے کم ایک گلاس ناریل پانی پیتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدے پرابت ہوں گے بارہ بادام کا تیل کرے گا چمککار بالوں کو گھنا بنانے اور انہیں مجبود کرنے کے لیے آپ بالوں میں بادام کے تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں کئی پوسک تطب جیسے بیٹمین ای اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ آدھی پائے جاتے ہیں جو کی بالوں کے سوستے کے لیے بہت جروری ہوتے ہیں ساتھ یہ بادام کی تیل کو پراکریٹنگ موشریجر بھی مانا جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے بالوں کو موشریجر کرنے کا کام بھی کرتا ہے اس میں موجود بیٹمین ای بالوں کو موجود بنانے کے لیے اپیوگ میں لائے جاتا ہے اس کا بالوں پر اپیوگ بڑا ہی آسان ہے اس پرکار ہو جانا تیل کا استعمال بالوں پر کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ اس کا بھرپور فائدہ پرافت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیل سے بالوں کا صحیح ڈھنگ سے مساج کریں ساتھ ہی آپ اس میں سیمپو یا کنڈیشنر میں اس کی کچھ بوندے ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں تیرا جیتون کی تیل کے بالوں میں استعمال کے فائدے جیتون کا تیل بھی بالوں کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے سینکرو بارسوں سے اس کا استعمال بالوں کے سواستے کو بنائے رکھنے انہیں گھنا اور مجبوط بنانے کے لیے کیا جاتا رہا ہے جہاں اس میں موجود مونو انسیچوریٹ پیٹی ایسڈ بالوں کے بکاس کو بڑھاوا دیتا ہے تو وہیں اس میں موجود بیٹامین ای بالوں کو مجبوط اور لمبا بناتے ہیں اس میں پراکریتک چمک پیدا کرنے والے تتو بھی ہوتے ہیں اس لیے اس کا استعمال آپ کے بالوں کو چمکتار بھی بناتا ہے اور اگر آپ بالوں کو لمبا کرنے کی ٹپس کی تلاس میں ہیں تو جیتون تیل کا استعمال اوستے کریں دوستو آج کی ویڈیو میں بسیت نہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی ہی ٹپس ٹکس رو جانکاری کے لیے میری چینل کو جرور سبسکرائے کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹوکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نئے ویڈیو کے ساتھ تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے بار آپ کا دن سوپ ہو